موسیقی 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 نگر پریشت آسی مرتابط آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر روش ہے ان کے اندر اور یہ نگر پریشت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا جیون نرکیہ ہو گیا ہے بدحالی اس قدر پھیلی ہے ہم نے پہلے بھی دکھایا تھا ایک مہینہ پہلے جب انہوں نے آشواشن دیا تھا کہ اس وارڈ کا جرنہ ادھار کر دیا جائے گا لیکن کسی آدھکاری کے کارنوں پر جو نہیں رہی اور بار بار پرشت گنبی یہی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب لگر پریشت پر پترشن کریں گے اور آگے دکھاتے ہیں آگے کی ریپورٹ ہانسی کے آواز سے جڑے رہیے گا میرے دوستوں اور اسی طرح کی سمجھائیں ہم آپ کے پتر نگر پاتے ہیں اور پھر سارا وارڈ اکٹھا ہو رہیے بات کو لے کے کلو بھی نے کہی ہے مہ بھائی سمجھائیں گے موکہ دیکھا موکہ دیکھا تو سمجھائیں گے موکہ دیکھا دیکھا تو سمجھائیں گے موسیقی 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 میں نے تو کبھی دیکھے نہیں 아 لئے موسیقی 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 میرا وارڈ جب ایم سی بنا اس کے دو مہنے بعد بہت بڑیا ساکھ وارڈ تھا آج میرا وارڈ میں مانسوں سے گھڑیا گندہ وارڈ میرا ہو رہا تھا صرف نگر پریشے دے کانڈ دکھے بازی کر رہے ہیں یہ جاں پکشمالہ کام کر رکھے انہوں نے نائی لائٹ لگائی میرے وارڈ میں نائی لائٹ کا ٹینڈر شروعاتے ہیں پورے وارڈ کی لائٹ بند پڑی ہیں اور یہاں کہتے ہیں وہ ٹھیک کروا تو کہتے ہیں ٹینڈر نہیں کروا رکھا اوہ ٹینڈر بنچوں کو بڑے ٹینڈر کروا دیئے جو بنچ یہ لگا لو بائی سوگی لائکت سے بینچ آتا ہے کامیڈی کے انتر بائی سوگی لائکت سے اس کا بینچ انہوں نے اٹھاون سوڑ رکھے ہیں کامیڈی کو کتنا بڑا گوڈالا ہے یہ یہ لائٹ بھی ہی در پاؤں گی کم ریٹ کے کئی لاکھ روپے کی مطلب لائٹ دے رکھی ہے سبھی چائنے جی لائٹ ہے آج دی لائٹیں بند پڑی ہیں لاکھ روپے کا موٹا گوڈالا ہے نگر بھی ناسی کے اندر میں دعویٰ کرتا ہوں اس کی وجنال جانچ ہو جتنے ایک روڑ کی گناتر لگ رہی ہے اگر آج دی رویل نگ رہے ہو تو میں اپنے پسٹے ہی دیفا دیوں میں بڑی سوگی لگ رہے ہوں اگر آج دی کئی پیسے لگ روزہر کے اندر کوئی نالا ساپ ہویا ہو کوئی روڑ کی سبائی ہوئی ہو جب پارکی سبائی ہو پارک و جنے گھر آئی تینڈر جب پارک دوگر پڑی پڑی ہیں پاک کوئی روڑ ہے روڑ ہے تینڈر ڈر ناکھا دیو مامل آئی بس تین کو دنچوں کے لگا دیو مامل آئی بس تین کو جانا ضرور تھا ہے پارک سبائی کر رہا ہو لائٹ و تینڈر کھڑا لوگ پڑا شہر بڑا شہر بڑا بڑا شہر آپ کو سٹیپ کرنے کے ایک دو چار دن پندرہ دن کندر جو کام کروایا یا نہ کروایا تو ہم تو درنے بے بیٹھیں گے ہمارے وارڈ میں توٹر بیس لائٹ ہے اور وارڈ میں دکھاتا دعا کرتا ہوں میں ہمارے وارڈ میں توٹر بیس لائٹ لگا رکھیں ہیں اگر ہمارے وارڈ بھی جام کریں گے اور اپنے مکہ بندری جیوکا بھی ہم یہ حال ہے وارڈ نمبر چار کا اور پارشت کا گرد پارشت کا گرد اس طرح اچھ لگ رہا ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وارڈ جو لالا حکم چند جین شہید لالا حکم چند جین کا وارڈ ہے اس کی اتنی دینیس لیتی ہو چکی ہے صحیح سے بھی ہم نے بات کی اور ابھی ہم نے پارشت سے بھی بات کی یہ آخر تنگ ہو کر ان کا ندلہ آدھکاریوں پہ گرا اور انہوں نے سیدھی سیدھے یہ موشنا کرتی ہے اگر ان کی اس بار کی سمیسے کی حل نہیں ہوا تو وہ مکھے منتری تک آوات پہنچائیں گے دھرنا پردرشن کریں گے اور لگر پریشت کے بڑے سنگین آروب لگائے ہیں کہ کروڑا روپے کا گھوٹالا ہے لائٹ گھوٹالا ہے سفائی کے پاملے میں گھوٹالا ہے اور بینٹ گھوٹالا کا خاص ذکر کرتے ہیں کم ایڈی کے اندر کم ایڈی کے اندر آپ کبھی دیکھ رہا نہ کوئی بھی یہاں کرمچالی یا پارشت ملیں گے کم ملیں گے زیادہ کبھی اب آگے دیکھتے ہیں یا ٹھیکی طرح ملیں گے کوئی وہ نہیں ملے گا پردانہ مطریوں سے بارے تھے لوگوں کو بڑا پریشان پرائیٹی سامنا کرنا پڑا ان کو پیسے آز تک نہیں ملے آز تک نہیں ملے جو لائک تھے ان کے بچارے کے نامیں نہیں آئے ڈی پیل کھڑکا لگا لو اس میں یہ یاد ہے جو لائک تھا ان کا نہیں ہے جو گر کو ضرورتی نہیں تھی ان کے بنا دیے گئے ہیں آج بہت جب آج بہت آج باسم نے وہ آج بیٹنگ میں اواز آپ نے آج بہت جگہ نہیں آیا کہ ٹھیک اپنے گھریا کوئی اپسی پیال منو آج بہت بہت اللہ بیٹنگ میں نہیں آئی سال ایک چالی سال رکھ پہ رکھا ہو smackا اس ڈیسیہ او گھریا مٹھیں ملے آپ کیوں رہے کو ڈیسیہ ورچہ کیوں ملے دکھا ہے اس ڈیسیہ ملے اٹھا ہے اس ڈیسیہ ورہ کے مارکہ بڑھ ہماروں تو یہی کہنا ہے کہ ہر شاک پہ ان لوگ بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا برباد گلستہ کرنے کو بس دو ہی میک میں کافی ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں وہ میک میں کون سے ہیں کروڑا روپے کی گرانٹ کا 30% بھی نہ لگنا ان کا آروپ ہے اور شہر کے اندر بدحالی اس طرح پھیلی ہوئی ہے ماتر ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے پیلی اور کالی پٹی لگا کر ڈیوائیڈر بنا کر لیکن گنیوں کا وہی سڑا ہوا حال ہے یہ مہیلائیں ان کا درد ساکھ چھلک رہا ہے ان کی آنکھوں سے کہ یہ کیسے مرکیہ جیون جی رہی ہیں خون کے آسو ان کے بہر رہے ہیں مہا ماری ان کے وارڈ کے اندر پھیل رہی ہے اور جینے پہ مجبور ہیں کیسے جی رہی ہیں ان کا مرکیہ جیون کس طرح گندگی کے عالم میں یہ اپنا جیون میاپن کر رہی ہے یہ بتانے سے بھی میرا موہ کلیجے کو آتا ہے ہم تو اتنا یہ کہیں گے کہ بھی کس قدر روشنی پھیلی ہیں اندھیروں کے لیے ہم نے پٹے حال سکھوں بھی اُجالے دیکھیں کیا حال سنائے شریفوں کے بستی کا دھر ساکھ مگر آخ بگا لے دیکھیں دوستوں جڑے رہیے گا اسی طرح ہنسی کے بات چینہ ساہے نگر پریشت مرتابط نگر پریشت مرتابط نگر پریشت مرتابط مرتبات 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 مرتبات